السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں اٹیج بات روم میں وضوح کرنا کیا یہ جائز ہے یا نہیں اور بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ ایک جگہ ہے نا ایک ہی روم میں ٹوائلٹ بنانا یعنی پخانہ کرنے کی جگہ بنانا اور اسی روم میں غسل خانہ بنانا کیا یہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں ان دونوں طرح کے سوال کے جواب انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں مختصر انداز میں اور ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنے والا ہوں بس آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھئے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا دوستوں وہ سوال جو ذہن میں لوگوں کے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں کہ اٹیج بات روم میں وضوح کرنا یہ جائز ہے یا نہیں یعنی ایک ہی روم میں ٹوائلٹ ہے اور اسی روم میں غسل خانہ ہے یا وضوح خانہ ہے جو بھی ہے تو کیا اس روم میں اگر کوئی وضوح کرتا ہے تو کیا یہ وضوح جائز ہوگا اس کا وضوح ہو جائے گا یا نہیں تو اس سوال کو سمجھنے کے لیے آپ یہ بات پہلے جان لیجئے کہ وضوح کرنے کا جو سب سے اچھا اور بہتر طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی جگہ ایسی ہو جو ساف ستری ہو پاک جگہ ہو اور بیٹ کر کے وضوح کرنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے اب آپ کا وہ سوال کہ اٹیج باتروم میں اگر کوئی وضوح کرتا ہے تو اس کا وضوح ہوگا یا نہیں غسل کرتا ہے تو اس کا غسل ہوگا یا نہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی ایسی جگہ وضوح کرتا ہے جہاں بالکل اسی کمرے میں ٹوائلٹ ہے تو پھر ایسی قیفیت میں اس کا وضوح ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ کو اس مسئلے کی گہرائی بتانے کے لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے ٹوائلٹ جہاں ہوتا ہے اسی کے بغل میں ایک نل لگا ہوا ہوتا ہے جس سے لوگ صفائی کرتے ہیں اگر اس نل سے بھی اگر کوئی وضوح کرتا ہے تب بھی وضوح اس کا ہو جائے گا آپ یہ جان لیجئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ایک ہی روم میں ٹوائلٹ ہے اور اسی روم میں اسی کمرے میں غسل خانہ ہے یا وضوح کرتا ہے تو کوئی دقت کی بات نہیں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ بھائی جب ایسی قیفیت میں وضوح کرتے ہیں جہاں ٹوائلٹ بھی اس کمرے میں موجود ہو تو ایسی قیفیت میں چاہیے کہ اس ٹوائلٹ کے اوپر کوئی چیز ڈھک دے کوئی چیز رکھ دے اس کے بعد وضوح کرے تو یہ اچھا ہے تب ہی اس کا وضوح ہوگا تو ایسا نہیں ہے ٹوائلٹ وہ اپنی جگہ ہے ہے کی نہیں گندگی اس کے اوپر تھوڑی لگی رہتی ہے اور ویسے اس کے اوپر بیٹھ کر کے اس کے اندر پاؤں رکھ کر کے تھوڑی وضوح کیا جاتا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ اس پر رکھیں یا نہ رکھیں اسے وضوح ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو آپ یہ مسئلہ سمجھ گئے ہیں ارے بھائی آپ یہ سوچیں کہ جس کا کمرہ اس طور پر ہے کہ اسی میں غسل خانہ ہے اور اسی کمرے میں ٹوائلٹ ہے تو غسل کرتے ہیں اور شرعی حکم کیا ہے کہ جب کوئی غسل کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وضوح ہو جاتا ہے جب وہ بندہ ٹوائلٹ جہاں ہے اسی روم میں غسل خانہ ہے اور جب اس نے غسل کیا اور غسل ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ وضوح بھی ہو گیا تو جب غسل کرنے سے وضوح ہو جاتا ہے تو بھائی الگ سے اگر ہم غسل کرنے جائیں تو وضوح کیوں نہیں ہوگا وضوح ہو جائے گا کوئی دقت کی بات کے ذہن میں یہ باتیں بیٹھ چکی ہے کہ بھائی اگر کوئی بندہ ٹوائلٹ کے اندر داخل ہو گیا اگرچہ اس نے پیشاب نہیں کیا پخانہ نہیں کیا یا ہوا خارج نہیں ہوا یا کوئی بھی ایسی چیز اس کے جسم سے سادیر نہیں ہوئی جو وضوح ٹوٹنے والی چیز ہے ہے کی نہیں لیکن اگر وہ باتروم کے اندر داخل ہو گیا یعنی ٹوائلٹ کے اندر داخل ہو گیا تو ایسی کیفیت میں اس کا وضوح ٹوٹ جاتا ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں بیٹھ چکی ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف باتروم کے اندر ٹوائلٹ کے اندر داخل ہونے سے وضوح نہیں ٹوٹتا ہے اگر آپ کے جسم سے جو وضوح ٹوٹنے والی چیزیں ہیں وہ اگر خارج ہو گئی تو ایسی کیفیت میں وضوح ٹوٹتا ہے صرف اور صرف ٹوائلٹ کے اندر داخل ہونے سے وضوح نہیں ٹوٹتا ہے اور آپ کا وہ سوال کہ ایک ہی روم میں ٹوائلٹ بنانا اور غسل خانہ ایک ہی روم میں بنانا کیا اسلام میں جائز ہے یا نہیں یا پھر کوئی قباہت ہے تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی اس طور پر بناتا ہے تو کوئی حرش کی بات یا پھر ناجائز یا گناہ کی بات نہیں ارے بھائی بہت جگہیں ایسی آپ نے دیکھی ہوگی جہاں کشادہ جگہ نہیں ہوتی مطلب بہت کم جگہ ہوتی ہے تو ایسی کیفیت میں لوگ کیسے الگ الگ ساری چیزیں بنائیں تو اگر ایسا کوئی بناتا ہے ایک ہی جگہ ٹوائلٹ پخانہ کرنے کی جگہ اور اسی روم میں غسل خانہ بناتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں حرج نہیں ہے کوئی دقیقت کی بات نہیں یہ بالکل جائز ہے دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ مکمل طور پر سمجھ آگئے گا دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں